سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں زشان مصطفیٰ اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستوں اس کائنات کی خوبصورتی دلکشی اور اس کے رنگ نہ صرف ان میں موجود حسین مناظر کی وجہ سے ہیں بلکہ اس میں رہنے والی ان مخلوقات کی وجہ سے بھی ہیں جو اللہ تعالی نے انسانوں کی خدمت اور اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے پیدا کر رکھے ہیں کائنات کی رونق صرف اللہ تعالی نے انسانوں سے نہیں رکھی بلکہ دنیا کی رونق کا ایک اہم ذریعہ چرین پرن بھی ہیں جسے اللہ تعالی نے خوبصورتی کے ساتھ بنا رکھا ہے جن کی خوبصورت آواز اور بناوٹ اس ماحول میں چار چان لگا دیتی ہیں اور یہ پرندے صبح و شام اپنی خوشلخان آواز میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان پرندوں کی حسین بناوٹ کو دیکھ کر بندہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے دوستوں ویسے تو یہ تمام پرندے اللہ تعالی کی عظیم مصوری کا حسین شہکار ہیں اور اپنی اپنی حسوسیات رکھتے ہیں لیکن ان پرندوں میں کچھ ایسے پرندے ہیں جو اپنی دلچسپ اور حیران کن حسوسیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث ہیں اور انہی پرندوں میں سے ایک کا نام فونیکس اور فائر برڈ کا بھی ہے یہ پرندہ اپنی کچھ غیر معمولی حسوسیات کی وجہ سے مشہور ہے جس میں سب سے اہم بات اس پرندے کا صدیوں تک زندہ رہنا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس پرندے کے متعلق جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سو سے چھ سو سال زندہ رہنے کے بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر راک کر دیتا ہے اور پھر اس راک سے ان کی نسل کا ایک نیا پرندہ جنم لیتا ہے اس پرندے کے متعلق ہر تیزیب کے اپنے نظریات اور نام ہیں مثال کے طور پر اسے چائنہ میں روکن یافین ہونگ کہا جاتا ہے فارسی میں سمرک عرب میں انکہ اور ترکی میں تغرل کہا جاتا ہے اس پرندے کے متعلق سب تیزیبوں میں ایک بات واضح ہے کہ سب اسے مقدس پرندہ مانتے ہیں شرعی اور مذہبی لحاظ سے بعض ممالک میں اس پرندے کو بہت احمد دی جاتی ہے اس کا نشان اچھے شگن کا نشان سمجھے جاتا ہے اس پرندے کی تاریخ کے مطابق یہ پرندہ عرب اور کرون وستہ کے ممالک میں پایا جاتا تھا اور بعض کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پرندہ عرب ممالک میں کوف کے پہاڑوں میں درختوں کی چھوٹی پر بسیرہ کرتا تھا اور زیادہ تر سہراؤں کا باسی تھا اس کے علاوہ یہ پرندہ کرون وستہ کی کتابوں میں سرخرو رہ چکا ہے بعض رواینتوں کے مطابق سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پرندہ خود کو جلا کر راک کر دیتا اور پھر اس راک پر جب سورج کی شوائیں پڑتی تو یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا جس کی خصوصیات بلکل پہلے جیسی ہوتی کچھ کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ یہ پرندہ چودہ سو سال تک بھی زندہ رہ سکتا تھا عربی اور قدیم یونانیوں کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا تھا کیونکہ اس پرندے کو خدا نے بہت طاقت بخشی تھی اس کے پنجوں میں اس قدر طاقت تھی کہ یہ کسی بھی ہاتھی کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا بعض روایتوں میں یہ بات واضح ہے اس پرندے میں حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی زمین کی سطح کو نہیں چھوا اور یہ آسمان کی اس سطح پر پرواز کرتا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کی ظاہری بناوٹ بھی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے یہ رنگوں کا بادشاہ کہلائی جاتا ہے خوبصورت اور حسین امزاج ہوتا ہے اس کے پنک جامنی کلر کے ہوتے ہیں اور دم نیلی اور سنہری ہوتی ہے اور یہ دکھنے میں بالکل اقاب کی مانن ہوتا ہے قدیم لوگوں کے متعلق یہ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت رکھتا ہے اور بہت بے ضرر ہے اور یہ انتہائی وفادار ہے اسی خصوصیات کی وجہ سے اسے دلوئی البرڈ کا نام بھی دیا گیا تھا مختلف لوگوں نے اس پرندے پر مختلف رائے دی پانچویں صدی عیسوی میں ہیرڈوٹس نے کہا کہ عربی ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف آج تک تصویروں میں ہی دیکھا ہے یہ پرندہ خود کو پانسو سال بعد جلا کر راک کر دیتا ہے اور پھر ایک نیا جنم لیتا ہے ان کا اس پرندے کے عقیدے کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ سورج دیوتا کو ماننے والا ہے یہ اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سورج دیوتا کی حدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر اپنی جسم کو جلا کر راک کر دیتا ہے اور پھر سورج کی شوائیں جب اس کے جسم پر پڑتی ہیں تو یہ ایک نیا جنم لیتا ہے اس پرندے کے رنگ اس کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک مورہ نے کہا ہے کہ اس پرندے کی آنکھیں نیلی رنگ کی ہوتی ہیں اور ٹانگوں پر سنہری رنگ کے پنک ہوتے ہیں اور یہ پرندہ انتہائی خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے دوستو جے کے رولیگ نے اس پرندے کے متعلق کہا تھا کہ اس پرندے کے آنسو دفاع امراض کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس پرندے کے آنسو میں بہت سی بیماریوں کی شفاہ رکھی گئی ہے اس بات کا ذکر انہوں نے ہیری پورٹر سیریز میں بھی کیا تھا اس طرح ٹیکٹس کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوبصورت پرندہ ہے جو مور کی مانن دکھائی دیتا ہے اور اس کے رنگ انتہائی حسین ہوتے ہیں اور اس پرندے کا نام بھی ان کی رنگوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے دوستو یہ تمام نظریات اور دستان پرندے کے متعلق ایک عمر دراز سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن موجودہ دور میں اس پرندے کے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا ہیر کائنات کا راز کائنات کا مالک ہی بہتر سمجھ سکتا ہے ہم کسی بھی مخلوق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ جب اللہ تعالی چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے اس خالق کے کائنات کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لہذا دوستو ہماری ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ تک بروت پہت سکے جزاک اللہ خیر